اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے خاجہ ساد رفیق ورسز نیب کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی پزشتہ روز سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ چھایا رہا جس میں بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے خاجہ ساد رفیق ورسز نیب کیس میں خاجہ ساد رفیق کے حق میں فیصلہ دیا اس فیصلے کی بہت سی امپلیکیشنز ہیں اس میں بہت سے اشارے ہیں تین بڑے امپورٹنٹ پیلو ہیں جو ہم ڈسکس کرنا جاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس فیصلے میں جسٹس مقبول باکر صاحب نے اس فیصلے کا آغاز انگلش فیلوسفر پولیٹیکل ایکانومیس جے ایس مل کے اس مشہور زمانہ کورٹ سے کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ریاست اپنے مفادات کے لیے اپنے اشاروں پہ نچانے کے لیے بظاہر خوشکن انوانات کے تحت بڑے رہنماؤں کا قد گراتی ہیں تو یہ راز کھلتا ہے کہ بونوں کو مسند اقتدار پہ بٹھانے سے کوئی عظیم کارنامہ سارنجام نہیں دیا جا سکتا اس میں بونے کون ہیں بڑے رہنماؤں کون ہیں ریاست کون ہیں خوشکن انوانات سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت جسٹس مقبول باکر صاحب سے لی جائے بلکہ جسٹس مقبول باکر کو جسٹس فائز عیسیٰ کیا بنانا اس کی وضاحت جی ایس مل سے لی جائے تو بہتر ہے اس فیصلے کا دوسرا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے ہمارے اس قومی راست سے پردہ اٹھایا جو پاکستان کی سیاست کی بنیادی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہر شخص بہت اچھی طرح سے جانتا ہے ہم عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں احتساب کے نام پر کرپشن کے خلاف کرپٹ مافیا کے خلاف جو ڈراما کیا جا رہا ہے جو کھیل رچایا جا رہا ہے اس میں اصل یانگ کرپشن یا کرپٹ مافیا کے خلاف نہیں ہے یہ احتساب کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ جمہوریت کے عمل میں رکاوٹ ہے یہ سیاستدانوں کا بازو مرودنے والی بات ہے یہ اپنی مرضی کہ سیاستدانوں کو وے آؤٹ دینے کا اور ناپسندیدہ سیاستدانوں کو دیوار سے لگانے کا عمل ہے اور آج جو لوگ پسندیدہ سیاستدانوں کی فیرست میں شامل ہیں آنے والے مہینوں میں یا آنے والے سالوں میں یہ ناپسندیدہ سیاستدانوں میں شامل ہوں گے اور ان کے خلاف بھی یہی ڈراما رچایا جائے گا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کا کیس چل رہا تھا تو کسی نوجوان نے بڑی زبردست میم بنائی اس نے کہا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف کرپٹ نہیں ہے تو وہ بہت سادہ ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ اس کی کرپشن کی وجہ سے کیا جا رہا ہے تو وہ صرف سادہ نہیں ہے بلکہ وہ بھوڑا ہے پنجابی والا بھوڑا اس فیصلے کا تیسرا پہلو بڑا دلچسپ ہے ہمارے ہاں جوڈیشری جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشری کو پریشرائز کر کے فیصلہ لیا ہے اگر یہ فیصلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آیا ہے تو پھر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت جلد سیاسی موسم کی تبدیلی متوقع ہے لیکن اگر یہ فیصلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں آیا اور عدلیہ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے بغیر آزاد عدلیہ کے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے تو جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد یہ دوسرا فیصلہ ہے جو مار خوروں کے خلاف گیا ہے اب میں اپنے دوستوں پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ اس فیصلے کو آزاد عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں فیصلے کرنے والی عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں دونوں صورتوں میں انہیں اپنے اگلے موقف کی قربانی دینے پڑے گی آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ